السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمید ہے فرنس آپ کو خوش ہوں گے میرا نام ہے سوئر اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل سوئر تو آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے جلالوڈو کی کچھ ٹپس این ٹرکس کے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیوائس ہوتی آپ یوز کہہ رہے ہوتے ہیں جس ڈیوائس میں اپنا اکانٹ یوز کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو آپ یوز کرتے وقت ہے ڈیورنگ گیم کے یا آپ جب روم میں بیٹھے ہو تو یا آپ منیمائز کرتے ہو تو وہ جو ڈیوائس ہے وہ لوگ اٹھ ہو جاتی اور لکھ کیا تھا کہ جو آپ کی یہ ڈیوائس ہے کسی اور موبائل میں لوگن ہو چکی ہے ٹھیک ہے آج ہم اس ٹوپک بات کریں گے ایک اور چیز ہے کہ ایک اور آپ کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے کہ جو لوگ فیس بک کے ساتھ آئی ڈی یوز کرتے ہیں اور ان کی فیس بک کا ساتھ لوگن ہوتی ہے تو سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو آئی ڈی ہے نا وہ ون لیول سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسا پرابلم کیوں آتا ہے اور یہ کس وقت آتا ہے مکمبال ڈیٹیل جانے گے اس ویڈیو میں آپ نے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے ویڈیو کو سکرپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نہیں ہوئے کائنلی چینل کو سبسکرائب کرلے بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کریں تاکہ آنے والے ناکس ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے سو لیٹس سٹارٹ بگیندہ ویڈیو سو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم ہوتا ہے کون سا ابھی مجھے بہت سے میسیجز آتے ہیں میں ویڈیو پر آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ اوپشن آتا ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہوئے اکانٹ ہیز لوگ ان اون ادر ڈیوائس تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا اکانٹ ہے وہ دوسرے موبائل میں جو لوگ ان ہوتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دوسرے موبائل میں لوگ ان ہو چکا ہے ٹھیک ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اب ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے ایک بندے کے ساتھ پرابلم نہیں ہے یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے یہاں پہ ایک اور بھائی ہیں ان کی بھی ساتھ یہ یہی سیم پرابلم آ رہا ہے اکانٹ ہیز لوگ ان این ادر ڈیوائس تو یہ پرابلم ان کے ساتھ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرابلم کیوں آتا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ ہماری جو آئی ڈی کو اور یوز کرتا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے آپ کی آئی ڈی کوئی اور یوز نہیں کر سکتا ایک چیز چیک کر لیے کریں اب ایک مزے کی یہ چیز ہے اب آپ کی جو اکانٹ کی ویریفکیشن ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ اپنے اکانٹ سنٹر میں آ جانا ہے اکانٹ سنٹر میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک چیز چیک کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہے لوگ ان ڈیوائس تو یہاں پہ آپ نے لوگ ان ڈیوائس پہ کلک کر لینا ہے جب آپ یہاں پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر رڈی جو میری ڈیوائس ہے یہاں پر لق ڈیوائس لکھا تو آپ یہاں پر اس کو لک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ ہوتا ہے کہ ویریفیکیشن فون نمبر پر بھی جاتی ہے اور جی میل پر بھی آپ کی ویریفیکیشن جاتی ہے پھر وہ آئی ڈی لوگن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ادروائس نہیں ہوتی ویریفیکیشن دوسری ڈیوائس میں تو یہاں پہ اگر جب آپ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس بہت سی ڈیوائسز شو ہو رہی ہیں یہاں پہ میرے ٹکنو ہو رہی ہے سامسنگ کی ہو رہی ہے اور یہاں پہ ٹھیک ہے ان میں میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ چیک کر لینا کہ آپ کی ڈیوائس کیونکہ جس فون میں آپ آر ایڈی ڈیوائس یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیوائس یوز کر رہے ہیں اس میں آر ایڈی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی لڈو کو لونگ پریس کرنا ہے جیسے لونگ پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اپشن آتا ہے یہاں پہ ایپ انفو کے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ٹھیک ہے فرنڈ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ آپ نے پرمیشن وغیرہ ہوں گی تو اگر آپ نے نہیں آن کی ہوگی تو وہ آپ نے جتنی بھی پرمیشن وغیرہ ہے وہ آپ نے یہاں پہ دے دینی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ all permission جو ہے sub permission allow کی ہوئے ہیں تو آپ بھی یہاں پہ ساری permission allow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہاں پہ پھر ہے اس کے بعد آپ نے ایک چیز کرنی ہے یہاں پہ ایک option آ جاتا ہے force stop کر ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے force کو stop کر دینا دوسری ایک چیز یہ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اپنے storage پہ click کر دینا جب storage پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس option آتا ہے clear storage اور clear crashes کا یہاں پہ آپ نے اس کو clear کر دینا ٹھیک ہے جب آپ اس کو clear کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کی جو data ہے وہ سارا fresh ہو جائے گا اور وہاں سے آپ کے messages وغیرہ سب کچھ delete ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز must کر دینا یہاں پہ آپ نے یہ بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور میں storage clear نہیں کروں گا کیونکہ میرے messages وہاں پہ وہ clear ہو جائیں گے آپ نے یہ چیز کر لینا ہے آپ نے اب اس کو clear کر لینا آپ کے ساتھ پھر بھی یہی problem آتا ہے تو پھر آپ نہ میں ورسپ کے group کا link دے دوں گا نیچے آپ وہاں پہ جا کے میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کے ساتھ problem آتا ہے ٹھیک ہے اب آج آتے ہیں بعد ہم کر لیتے ہیں جب کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ کی ID ہوتی ہے وہ آپ نے Facebook کے ساتھ کنک کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہوتا یوں ہے کہ جب آپ Facebook کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ میں نے already یہاں پہ کی ہوئی ہے Facebook کے ساتھ تو یہاں پہ میری Facebook کے ساتھ بھی ہے آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے میں نے خالی Facebook کے ساتھ کی ہوتی ہے اور sometime آپ کا network کا issue ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کا network issue ہے جب آپ نے ایک چیز must کرنی ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے phone number کے ساتھ ID connect کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ آتا کہ Facebook جو ہوتی ہے وہ sometime آپ کی log out ہوتی ہے آپ نے کوئی اور Facebook login کی ہوتی ہے تو آپ اس پہ account create کرتے ہیں تو اس پہ آپ کا level اس ID پہ آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ Facebook کے ساتھ یہ problem ایک چیز کا ہے کیونکہ Facebook sometime آپ کی hack ہو جاتی ہے یا کوئی اور login کرتا ہے تو آپ کے ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے آپ نے جن لوگوں کی Facebook پہ ہیں وہ ایسا کیجئے کہ وہ number پہ اور Gmail پہ اور Twitter پہ کر لیں تاکہ some موبائل number پہ آپ کی جو ہے نا یلا کی ID وہ کبھی خراب نہیں ہوگی اور Gmail پہ اور ایک اور چیز کہ جب آپ ID ایک اور چیز آپ کے پاس option آتا ہے five thousand free diamonds کا تو اس پہ آپ لوگ click نہیں کیجئے گا کیونکہ وہ ID's hack ہو جاتی ہیں پھر آپ کے ساتھ مسئلہ آتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے میں ایک group بھی دے دوں گا نیچے آپ نے وہاں پہ description میں جا کر اس کو join کر لینا ٹھیک ہے تو اور وہاں پہ میں آپ کو انشاءاللہ کیوکلی response دیا کروں گا اور آپ نے وہاں پہ جا کر اس کو join کر لینا اگر آپ کو ویڈیو آج کی informative لگی ہے اور آپ کو سمجھ آگئے ویڈیو کی تو comment میں اپنی رائے کا عزاز ضرور کرنا اور جو لوگ چینل پہ نہیں ہیں کہانی چینل کو لازمی subscribe کر دیں bell notification کو آل پہ click کر دیں ساکھ لینا والی next informative ویڈیوز کا notification آپ تک بروقت پہنچتا رہیں so thanks for watching اللہ حافظ